بلوشستان میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ دس فیصد سے بھی کم تھا الیکشن کے دن ہم نے نہیں کہا کہ ہم بلوشستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ مہدین صاحب نے بلوشستان کے سیاسی حق کے متعلق جو اپنی رائے دی یہ وہی رائے ہے جو میری بھی ہے آپ کی بھی ہے اور پورے بلوشستان کے لوگوں کی ہے سوال یہ ہے کہ الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں الیکشن اگر فروری میں کرو گے تو بلوشستان میں تو بندے ناپید ہوں گے لیکن ہم تو یہ ذرا اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کریں نا کہ فروری میں اگر الیکشن ہوگا تو بلوشستان میں بندے ناپید ہوں گے موسم موسم کی وجہ سے زیارہ ہے کہ منس ٹمپریچر میں جب آپ کرتے ہیں تو سارے کا سارا بلوشستان سے پنجاب کے علاقوں میں آتا ہے بلوشستان میں تو گیس نہیں ہے آگ جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں لکڑی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سین میں اگر میں بتا دوں تو واقعیتاً بربادی کا سین ہے اگر اصل حقیقت میں اس کو دیکھا جائے اس لئے میں نے کہا کہ ناشنائی تو ایک غزب ہے اس وجہ سے فیصلے جب یہاں سے ہوتے ہیں تو ناشنائی کے بلبوتے میں ہوتے ہیں آشنا جب کسی چیز سے بندہ ہو جائے پھر اس میں فیصلہ سوچ سمجھ کر کے کر لیتا ہے جہاں تک بلوشستان کے حقوق کا سوال ہے اس دفعہ جو ہونے جا رہا ہے وہ تمام دوستوں کے ساتھ تمام سیاسی اکابلین کے ساتھ رب میں رابطے میں اور ان کے ساتھ کنسلٹنسی کے ساتھ کہ یہ آپ کی بات ہے آپ میں اس کو اس انگل پر لے رہے ہیں تو وہ صرف بلوشستان کے حق کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں سندگی ہے اس میں پنجاب کی جو مفلوق الحال علاقے ہیں جو ابھی ذکر کر رہا تھا پکٹی صاحب یا وہ تمام علاقے جو پاکستان میں اس وقت ان کو جیسے آپ نے دیکھا ابھی آپ نے گلگت بلوشستان کا آپ کے سامنے ہے پیکج آپ کے سامنے اس کو اختیارداری ہے جو اس کو مل گیا وہ تمام اختیارداری اس دفعہ پاکستان بیپس پارٹی کے حکومت اپنے اتحادی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس کو مکمل کرنے جا رہا ہے اس میں اب اس وقت ٹھیک ہے کہ پولیٹیکلی جب کسی کے سامنے وہ ڈرافٹ نہیں ہے یا اس کا نہیں ہے تو اس کے لئے پاکستان کے آئین کے یا پاکستان کے آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو آئینی پیکج اس کو دیا جا سکتا ہے اگر آپ پاکستان کے آئینی حدود میں نہیں ہیں اور اس سے بالاتر یا کوئی اور راستہ اپناتے ہیں تو پھر آئینی پیکج اس کا نام نہیں دیا جا سکتا وہ فرضی کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن جب پاکستان کے حدود میں اور اس کے آئینی وہ نقصانات جو اب تک ہوتے چلے آ رہے ہیں ہمیں آئینی اصلاحات ہم نے ہمارے سر پر انہوں نے نہیں ڈالے جس کی وجہ سے وہ پیکج اب دینا پڑا اگر یہ سن سن تالیس سے اٹھتالیس ہم تو اٹھتالیس میں ہم لوگوں کے ساتھ تو شبخونی فورٹی ایٹ میں ہو گیا نا ہماری اسمبلی ریاست کلات کیا بروشستان کی جو نمائندہ حکومت تھی وہ اس وقت چلی گئی چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو گئے تو وہ سو گئے لیکن آج جب ہم بیٹھے ہیں آج ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو آئینی اصلاحات مانگ رہے وہ پاکستان کے اسمبلیوں کے علاوہ ہم کہیں اور سے لے نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی شخص دے رہا ہے نہیں یہ وہ تمام آئینی اصلاحات ہے جس میں یہ نمائندگی کر رہے ہیں سینٹ کے اندر ان کی برابر کی نمائندگی ہے تو ڈاکٹ صاحب جو نہ وہاں سے نمائندگی کریں گے ہم چاہے ہم کانسلر کی ایسے سے کیوں نہ ہو لیکن جب وہاں پر سینٹ میں ہے وہاں اختیارداری برابری کی بنیاد پر اچھا ڈاکٹ صاحب اس وقت آئینی اصلاحات اور سیاسی اصلاحات کی جو بات ہو رہی ہے کیا ہونا چاہیے ذرا تھوڑا سا وان ڈو تھری فور کر کے بتائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے تو میں اس بات کی کیٹیگری کے لیے تردید کرتا ہوں کہ جو یہ پیکیج بنا ہے اس میں ہمیں کسی چیز کا پتا نہیں ہے آپ کو نہیں پتا سکتا بالکل مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اس پیکیج میں کیا ہے علنکہ رضا ربانی صاحب میرا پرسنل دوست بھی ہیں میں پتا نہیں ہوں کانسٹیوشنل کمیٹی میں میں ہوں اور کانسٹیوشنل کمیٹی کا جو ہم ڈیبیٹ کر رہا ہیں میں سمپل اس لفظ میں کہ وہ ایک پرو عرب ہے کہ لگتا نہیں ہے پر ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ بلودستان کے پیکیج کے لیے آپ کو کہا جائے کہ بتائیے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں تو کیا ڈیمانڈ ہو گیا سب میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلودستان میں ہم لوگ اپنے آپ کو ڈارک بھی نہیں رکھیں بلودستان میں سکول آف تارٹ سٹیبل ہے کہ ہم اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے ہیں ٹیک ہے نا یہ بالکل ایک سکول آف تارٹ ہے جو ہماری نیشنلسٹک سرکل ہے دوسرا جو نیشنلسٹک سرکل ہے جس میں نیشنل پارٹی ہے بی این پی اے ام میں یہ کہتے ہیں کہ ام قومی برابری کی بنیادوں پہ پاکستان کو ایک صحیح اقیقی فیڈل سسٹم کے حوالے سے اس میں رہنا چاہتے ہیں اس میں اس پہ کلیر ہونا چاہتے ہیں نمبر ٹو سر یہ ہے کہ اگر آپ کو بلودستان کے آلات کو نورملائز کرنے ہیں اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ فوجی اپریشن کو بند کریں جو لوگ جیلو میں فوج کے دینے ہوئی اپریشن نہیں ہو رہا دیکھیں نا باتیں میں پرسوں آیا ہوں میں تربت میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے تین دن سے مجھے پتا ہے فوجی اپریشن دیسنٹ میان دے آنلی آرمی ایف سی ایس انسان پہ آرمی اوز اید بائی آرمی کیاڈرز سو ہورے آپ کیا کوئی نہیں ہوگا آرمی 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 پہ بیٹے ہوئے ہیں لوگوں کو جو ہے نا اور مشکلات ہاں دیکھیں نا بنیا حامر بنی صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہے کہ آپریشن نہیں ہے تو پھر بات چلے گا کیسے بات یہ ہے کہ وہاں مشکلات ہیں آپ لوگوں کو اور آپ ایک پوزیٹیو نگوسییشنز کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت دیکھیں نا میں تو دو بندوق بردار ہیں ایک بلوچ ملیٹنٹ ہے ایک فوج ہے ٹھیک ہے نا جب تک وہ دونوں لڑ رہے ہیں بلوچ سان کے اللہ ٹھیک نہیں ہوں گے یعنی آپ کہہ رہے ہیں فوجی اپریشن مند کرو مند کرو لوگوں کو چھوڑ دو اور جو لوگ غائب ہیں روزانہ جو ہیں آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور پھر ایک ایسا ماحول بنا دیں سیاسی اور آئینی اصلاحات کو کامیاب بنانے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے بلوچستان میں اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا تقاضیں ہیں اس کے سب سے پہلے یہ جو بلوچستان کا مسئلہ اس کو سیاسی ڈیکلیئر کیا جائے سیاسی ڈیکلیئر کرنے کے بعد بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس ہیں ابھی حالی میں خوددار سے جو ہے ایک بی این پی کے ایک ورکر کو سابقی جنرل سیکٹری ساداللہ بلوچ کو ایف سی والوں نے اٹھا کے غائب کر دیا ہے تو ان کو جو ہے سب کو برامت کیا جائے اور جو فالس کیسز ان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان کو جو ہے واپس وڈرا کیا جائے اوم ڈیپارٹمنٹ اور جو ایک ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا ایک ماحول بنانی چاہیے کہ جس میں جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس اس میں شامل کیا جائے اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور پلس جو لوگ پہاڑوں میں ہیں اس طرح کا عمل کیا جائے کہ واقعی ان کو یہ محسوس ہو کہ بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں ان کے حقیقی وارث ہم ہے اور بلوچستان کا جو بلوچ کا کلچر ہے اس کو اسٹینٹن کرنے کے لیے حکومت کو اکتامات اٹھانی چاہیے اس بات سے میں بگٹی صاحب کا اختلاف کروں گا کہ سردار یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہو اور بگٹی صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ سردار ایک سرکاری سردار ہے اور دوسرے سیاسی سردار ہے یوسف عزیز مقصی بھی ایک سردار تھا جنہوں نے بلوچستان کے ایجوکیشن کے لیے بڑا جدوجہد کی نواب نوروز خان بھی ایک نواب تھا بلوچستان کے لیے جدوجہد کی نواب بگٹی نواب بالاجمری سردار اطاولہ مینگر سردار اختر اور اس طرح کے جو سیاسی سرداروں کو ان سرداروں کے ساتھ شامل کرنا میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اچھا آپ کہنے جو لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ان کو بھی واپس لائے جائے ان کو بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے جس طرح جو انڈونیشیا کے ایک صوبہ آچے میں پچیس سال تک وہ مرکز کے ساتھ قوم لڑتی رہی اور آخر کار جو ہے مرکز نے یہ بات کو محسوس کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے آ کر گفتشونیت کرنی چاہیے ان کے جو ہے سارے ریسورسز تھے ان پر ان کا دسترست کو انہوں نے مرکز نے تسلیم کیا اور اس کے بعد ان کے پاس ایک معاہدہ کیا اس طرح جو ہے ابھی وہ انڈونیشیا کا ایک پورا منصوبہ ہے امدان بکتی صاحب اب اگر جو لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر دیرہ بکتی میں آپ کیسے رہیں گے کیونکہ پہاڑوں سے جو لوگ آئیں گے وہ تو آپ سے کہیں گے کہ ان کو نکالو یہاں سے تو آپ کی ان کے ساتھ صلاح ہو سکتی ہے مفامت ہو سکتی ہے حامد میر صاحب دیکھیں جیسے ابھی عثمان صاحب نے کھا ہے چند ایسے سردار ہیں کہ ہم آج بیز کو سلام کرتے ہیں جیسے جیسے مکسی صاحب ہوا تھا یا سردار نوروز ہوا تھا میں کیسے مانوں کہ آپ اندازہ کرے جو ہمارے سارے سردار گورنر بھی رہے ہیں وزیر علا بھی رہے ہیں ڈیرہ بکٹے میں انہی سردار جیسے گیس نکلا ہوا ہے ہمیں چولے جلانے تک وہ گیس نہیں ملا ہے کیا جی ہمیں چولے جلانے کے لیے گیس نہیں دلوا سکتے تھے کیا وہاں ایک ہسپتال یا ایک کالج نہیں بنوا سکتے تھے کس نے ان کو روکا ہے یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو کیا یہ رائے غلط ہے کہ وہ لوگ پھر آپ کے رائٹس کے لیے لڑتے لڑتے جو ہیں وہ خود مارے گئے وہ کیوں مارے گئے پھر اگر وہ آپ کے رائٹس کے لیے آواز بلند نہیں کرے تھے تو ان کو کیوں مار دیا گیا حامد میر صاحب دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں ان کی باریکی میں جاؤں آپ کو بھی اچھی طرح ان کا علم ہے نواف صاحب کو اللہ تعالی بکشے اس نے خود بھی کہا تاکہ میرا مسئلہ جو ان میں ڈیرہ بکٹی کے لیے میری بات ہو رہی ہے میرا باقی بلکستان سے تعلق نہیں ہے خود ریکارٹ میں یہ بات موجود ہے ایک بات ہو جی تھا باقی وہاں لوگوں سے ہرسال کروایا جاتا تاکہ جناب یہ کمپنی ہونے ہیں ایک تو اور ان لوگوں کو حقوق کمپنی والے نہیں دیتے تھے وہ بچارے بھاگ کر نواف کے پاس جاتے تھے یہ حقوق نہیں مل رہا ہے مجھے برتی نہیں کیا جا رہا ہے ابھی بھی یہ دو تین دن کی بات ہے سنجرہ نہیں برتی ہو رہے ہیں آکر ڈیرہ بکٹی میں عمرہ نہیں آکر برتی ہو رہے ہیں باہر کے لوگ برتی ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور وہاں اگر یہ سرداری نظام اتنا اچھا تھا تو لوگ انہیں مثلہ نواف صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے مثلہ پھر اگر سرداری نظام براتات ابھی ایک نواف کو کیسے کہاں سے لیا گیا ہے کس نے لیا ہے اس کو آپ بتائیں کس نے دستار بندی کیا ہے کہاں سے آیا ہے یہ یا تو اس بات کو سمجھ نہیں آپ لوگ نہیں لے کیا ہے نہیں کون لے کیا ہے مجھے کیا پتا ہے کون لے کیا ہے جس نے لیایا آپ اس علاقے کے امینے ہیں آپ کو ووٹ ملیں آپ کو نہیں پتا میرے سبھائی میں صرف امینے ہوں وہ آپ کا جو اس میں ممبر ہے آپ کے آئینی کمیٹی کا اس کو بتانی ہے کیا ہو رہا ہے یہ کدھر سے باتیں ہو رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں یہ خدا یا تو ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا جان بوچ کے اس بات کو وہ الجانا چاہتے ہیں اس معاملے میں ایک صرف جو کام کیا تھا وہاں گروفکالی بھٹو نے واقعی وہاں کام کیا تھا ایک آئینی طریقے سے بھی کام کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا اچھا دوبارہ بات کرتے ہیں مہیدین بلوچ صاحب سے مہیدین بلوچ صاحب اس وقت آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون سے ایسے حقائق ہیں بلوچستان کے بارے میں جو آپ کے خیال میں ہمیں نہیں پتا ہمارے ناظرین کو نہیں پتا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے اور مسئلہ حل ہو کچھ بتائیں گے آپ آمد بلوچ صاحب موجود ہے حکومت کے جو اختیاردار ہے وہ بار بار میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں آپریشن بند ہو چکا ہے میرے خیال میں بلوچستان آج ایک سب کنٹون امنٹ کا منظر پیش کر رہا ہے بلوچستان کے سارے جو شائر ہیں وہ پولیس کے بجائے ایف سی کے حوالے ہیں بلوچستان میں فوجی آپریشن زور شور سے جاری ہے مشرف کے دور میں لوگوں کو صرف گرفتار کیا جاتا تھا لیکن آج گرفتار کرنے کے بعد انہیں چورہوں پر پینک دیا جاتا ہے آج گرفتار کرنے کے بعد انہیں درختوں پر لٹکایا جاتا ہے بلوچستان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ سب فرنٹیر پور کے حوالے کر دیے گئے ہیں گزشتے تین ساہ مہنوں سے کوئی وجہ بتائے بغیر بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے بلوچستان میں پولٹیکل بلوچستان کو پولٹیکل ورکرز اور پولٹیکل لیڈرز کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے میرا آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایف سی کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور ان کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لائن آرڈر کی سیچویشن بہت خراب ہے بم دھماکے ہو رہے ہیں اور بہت سے نوجوان جو ہیں وہ عسکریت پسندی میں ملوث ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے ایف سی کو وہاں پہ ڈیپیوٹ کیا گیا ہے کیا یہ بات درست نہیں ہے نہیں حمید بیر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف حکومت کے پروپاگنڈا مہم کا حصہ ہے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں بلوچ نوجوان بلوچ نوجوان یا طلبہ و طالبات جو ہے پورامن طریقے سے اپنے تعلیمی مصروف اس میں مصروفیات میں شامل تھی اور جہاں تک تعلق ہے بلوچستان یونیورسٹی یا تعلیمی اداروں کے ظاہر ہے وہ باشور باشور طبقے سے ان کا تعلق ہے بلوچستان سے بلوچستان کے متعلق سیاست سے بلوچستان کے آلات سے وہ کسی بھی طور پر بے خبر نہیں رہ سکتے اور آج بھی ہمارے کئی دوست میرے ارگنیزیشن کے کوئٹا زون کے صدر خالد بلوچ نائب صدر علیت اللہ بلوچ کو ایک مہینے پہلے بلوچستان یونیورسٹی سے اٹھایا گیا آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے سینکڑوں کے تعداد میں بلوچ نوجوانوں کو اغوا کیا گیا ہے اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتی ہے اس کی بھی ایکشن میں فولٹیکل سرکل میں بلوچ نوجوان اپنے ردی عمل کا ایک منٹ آپ ذرا یہاں پہ ذرا خموش ہو جائیں میں منسٹر صاحب سے آیت اللہ درانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں بلوچ نوجوان غائب کر دئیے گئے ہیں تو آپ اس کا نوڈس کیوں نہیں لیتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے مہیندین سچ کہہ رہے ہیں صورتیان ایسی ہے کہ کچھ جگہوں پر جب ٹسل ہو جائے تو طاقتور گروپ اور اس کے بیچ میں تو ظاہر ہے کہ ایجنسیاں جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ تو ہے ایکزیکلی بلوچستان کا سین بی سی طرح ہے لیکن ہم جو بات چیت کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے اس کو ختم کیسے کیا جائے لیکن وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے دور سے پہلے بھی ہو رہے ہیں اور اب تک مسلسل آ رہی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک ایف سی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہے نہیں بلوچ کی طرف